عوض بللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وقار منیب راپٹی ہنگام اسلام آئی چینل کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جیسا کہ میں تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اپنے چینل کے ثروب اور میری چینل کے ساتھ وبستہ پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے میرے ویورز ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں اور منتظر ہوتے ہیں کہ ہے ایک نئی انفارمیشن اور کوئی انفارمیٹیو ویڈیو کہ جو کم سے کم ان کی انویسمنٹ جن سوسائٹیوں کے اندر ہے ان کی کچھ خبر لینے کے لیے یا ان کے لیے کوئی اچھی خبر سننے کے لیے وہ منتظر ہوتے ہیں اور جو خواہش مند ہوتے ہیں اپنی ایک نئی انویسمنٹ کرنے کے لیے این او سی اپروڈ سوسائٹیوں کے اندر یہ متوقع این او سی اپروڈ ہونے والی جتنی سوسائٹیز ہیں ان کے حوالے سے وہ اس خبر سننے کے خواہش مند ہوتے ہیں تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈے پر ڈے اور ہر آنے والے بھی کے اندر ہم اپنی تین چار یا پانچ ویڈیوز ایسی اپلوڈ کریں جس کے اندر ان کی انویسمنٹ کی ہوئی جگہ کے اوپر جہاں انویسمنٹ کی ہے اس کی خبر ان کو مل سکے تو آج میں کسی سوسائیٹیز کے اوپر پروپر طریقے سے بات نہیں کروں گا آج میں تین چیزوں کو دیکھوں گا اور میری بات ہوگی تین ایسے پہلو کے اوپر جس کو جاننا آپ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے لیے بتانا بھی ضروری ہے وہ تین چیزیں کیا ہو سکتی ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں فرسٹ آف آل ہمیں دیکھنا چاہیے انویسمنٹ کرنے کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وقت کا صحیح انتخاب ہونا چاہیے دوسری چیز ہے سوسائیٹی کا انتخاب اور جو اس کی تیسری چیز ہے وہ ہے ڈیلر کا انتخاب تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ہماری انویسمنٹ کو صحیح اپنی ڈریکشن کے اوپر لے کے جا سکتی ہیں کیا انویسٹر کی ڈریکشن کیا ہے ان تین چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی سلپ ہو گئی تو وہ انویسمنٹ اس کی جو ہے نا وہ کھٹائی میں پڑھ سکتی ہے اس کے لیے جو معاملات ہیں وہ جو ہے نا اس کی اپوزٹ سائٹ پہ جا سکتے ہیں تو لہٰذا ان تین چیزوں کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے اور اس کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے چاہے وہ چھوٹے لیول کا انویسٹر ہو چاہے وہ بڑے لیول کا انویسٹر ہو تو چاہے ڈیلر ہو ان تین چیزوں کو جو ہے نا دیکھنا بہت ضروری ہے تو میں سٹارٹ کرتا ہوں اپنی پہلی جو چیز ہے جو میرا پہلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر ون کے وقت کا انتخاب وقت کا انتخاب انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ پروگرام بناتے ہیں کہ میں اپنی انویسمنٹ کہیں کرتا ہوں تو اس انویسمنٹ کے لیے ضروری ہے وہ وقت کے تقاضے کو دیکھے کہ جیسے آپ پچھلے دنوں میں لاکڈ آن کی پوزیشن تھی اس کے اندر کاروبار ٹھپ تھا تو اس کے اندر کچھ انویسٹرز تھے جو دلچسپی رکھتے تھے ریل سٹیٹ کے اندر میں اپنی فیلڈ کی بات کروں گا جب وہ اس کے اندر انٹرسٹیٹ تھے تو اس دورانیاں میں بھی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اگر ہمیں کوئی چیز مناسب قیمت کے اوپر مل رہی ہے تو ہمیں وہ چیز اٹھا لینی چاہیے اور وہ پھر بھی ان حالات کے اندر بھی وہ ورکنگ پوزیشن کے اندر تھے نظام زندگی جس طریقے سے ہر ڈپارٹمنٹ چلا رہا تھا وہ بھی ورکنگ بلکل انہوں نے سٹاپ نہیں کی وہ چلتے رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں کہ کہیں مناسب قیمت پر کوئی چیز آ رہی ہے انہوں نے فیل فور اس چیز کو پرچیز کر لیا ہے اس کا بیانہ کر لیا ہے اس کا ٹوکن کر لیا ہے اور اس آدمی کو انہوں نے پابند کر لیا ہے اسٹام کر لیا ہے کوئی بھی ایسا جو ہے نا انہوں نے ایک ایسا اپنا کسی سیٹ اپ کے اوپر بھی کھڑے ہو کہ انہوں نے ایک دوسری کو پابند کرنے کے بعد اس چیز کو وہ لے کے چلے ہیں پھر چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی سوسائٹی کے اندر آپ نے انویسمنٹ کی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج سوسائٹی کا کام جو ہیں وہ پیک میں نہیں ہے وہ ڈان چل رہا ہے ڈان فال چل رہا ہے اس کے اوپر تو انویسٹر کی ایک نگاہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا رہتا ہے کہ آج یہ سوسائٹی کے اوپر کوئی زیادہ لوگوں کا فاکس نہیں ہے یا چند دنوں سے جس طریقے سے سوسائٹیاں دو چار ماہ اپ رہتی ہیں پھر ایک دو ماہ ایسے آتے ہیں کہ وہ ڈان ہو جاتی ہیں پھر اپ ہوتی ہیں تو جو انویسٹر ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی سوسائٹی اس وقت پیک پہ ہے کون سی ڈان ہے جب ڈان ہوتی ہے اور اگر وہ کبھی اپنے ٹائم کے اندر وہ دو چار ماہ چھ ماہ وہ اپ رہی ہے تو لازم ہے کہ وہ آنے والے بھی دو چار ماہ کے اندر آپ ہوگی بلکل سالہ سال کوئی سوسائٹی بھی نہ مر سوسائٹی ڈان نہیں ہوتی اس کے کچھ دن ہوتے ہیں ڈان ہونے کہ اس کے بعد کیونکہ بیسیکلی کلائنٹس ہوتا ہے کہ جو چیز کو آپ ڈان کرتا ہے جہاں کلائنٹس کی توجہ زیادہ ہوگی جہاں ریٹ تھوڑے کم ہوئے کلائنٹس آنہ سٹارٹ ہو گیا جب اس کے ریٹ ہائی ہوئے تو کلائنٹ ایک دفعہ رک گیا کلائنٹ اپنی انویسمنٹ کم کر لیتا ہے کیونکہ ان کی جو ہر بندے کی ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ انویسمنٹ کرنے کا ایک کوٹا ہوتا ہے ایک اس کے اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے جس کے اندر وہ اپنی انویسمنٹ کر رہا ہوتا ہے جب بہت زیادہ پیک پہ جاتی ہے تو انویسٹر رک جاتا ہے جنرمن کلائنٹس جو ہے وہ بھی کچھ دنوں کے لیے رک جاتا ہے جب وہ رکتا ہے تو سوسائیٹی کے اندر جو ہوتا ہے اپنا لوگوں کا آنے جانے کی عمد و رابط ہوتی ہے یہ چیزیں وہ کم پڑ جاتی ہیں تو وہ بیسکلی یہ چیز ہوتی ہے کہ سوسائیٹی وہ ڈان فال پہ ہوتی ہے تو وہ اس وقت لوگ چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں سیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ریٹ بہت زیادہ نیچے نہ چلا جائے تو ہمارے پاس اگر مناسب پوزیشن کے اندر ہمیں ریٹ مل رہا ہے تو ہم اس چیز کو نکال دیں جب وہ نکال رہا ہوتا ہے تو انویسٹر اس وقت دیکھنا چاہیے کہ ریٹ مناسب ہے اور ہمیں اپنی چیز اس وقت سیل کر دینی چاہیے اور ویڈ کرنا چاہیے مثلا وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں تو جو پرچیزر ہے وہ اس وقت اس کو اس پر ایکٹیو ہونا چاہیے اسے چیزیں پرچیز کرنی چاہیے وہ اس کا پرچیزنگ ٹائم ہوتا ہے تو جب وہ پیک پہ جاتا ہے تو اس کے بعد اسے سیل کر دینی چاہیے یہ بسیکلی وقت کا انتظار کرنا ہے یہ بہت ضروری چیز ہوتا ہے اور وقت کو دیکھنا کس ٹائم پہ ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے کب چیز کو پرچیز کرنا ہے کب چیز کو سیل کرنا ہے تو میں اپنے دوسرے پوئنٹ پہ آنگا کہ سوسائٹیز کون سی سوسائٹیز کیسی سوسائٹی ہے جس کو ہم نے انتخاب کرنا ہے کفیساری سوسائٹیز تو مثلا جو ہوتی ہیں ان کی اندر پھر ہمیں آگے انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ کس سوسائٹی کا ہم نے انتخاب کرنا ہے کہاں پہ ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے کوئی ایک مناسب وقت کے اوپر ہمیں مناسب جو اینا وہ ہماری انویسٹمنٹ ہمیں جو اینا اس کا پروفٹ دے جائے تو اس کے لیے آپ اپنے ایریا کے اندر دیکھیں ایریا کے اندر آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سی سوسائٹی اس کے اندر بھی پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی سوسائٹی جو ہے وہ انو سی اپروڈ ہے کس سوسائٹی جو ہے اس کے اوپر لوگوں کا فوکس ہے اور کون سی چیپ انویسٹمنٹ ہے جہاں پہ بہت ساری تعداد لوگوں کی جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا ایکٹیو ہوتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ مناسب انویسٹمنٹ ہے ہمیں یہاں کر لینی چاہیے تو سوسائٹی کے اندر بھی آپ کو یہ تین چیزیں دیکھنا ضروری ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی امدرفت شہر کے نزدیک ہو اس کے بعد اس کے ریٹ کم ہو اچھا اس کے اوپر سیل پرچیس کام جو ہے وہ ذرا تیزی سے ہو کبھی ایستا کبھی تیز کہ آگے سوسائٹی کے اندر یہ تین اس کے پہلوں ہیں کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس اینگل سے ہمیں انرسمنٹ کرنے کے بعد وہ سوسائٹی رننگ پوزیشن میں رہے گی ہمیں اچھا محافظہ دے جائے گی کہ نہیں دے جائے گی تو وہاں دیکھنا ضروری ہے اور آپ کو یہ بھی ساتھ لانگ ٹرم کے لیے یا آپ شارٹ ٹرم کے لیے اس میں انرسمنٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں بھی اس سوسائٹی میں دیکھنی ضروری ہیں تو جو ہماری لاسٹ اور تیسری ہماری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلر کے انتخاب یہ سب سے اہم چیز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ڈیلر کے انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ کیا آیا جس ڈیلر کے ساتھ آپ وبستہ ہو رہے ہیں تو آپ کی سینگل سے دیکھ رہے ہیں آپ وقتی طور پر وقتی طور پر صرف اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد اور مناسب پروفیٹ لینے کے بعد آپ وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں یا ڈیلر آپ کو وقتی پروفیٹ لینے کے بعد اور سوز سوانے باگ دکھانے کے بعد رفو چکر ہو جاتا ہے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں لازم ہے آپ نے پیسہ کمائے آپ نے بہت ساری دنیا دیکھی ہے آپ اوورسیز میں ہیں یا پاکستان کے اندر آئے کہ پیسے کمانے کے لیے آپ کو بہت سارے پاپٹ جو ہے وہ بلنے بڑے ہیں تو آپ نے اتنا پیسہ کمائیا ہے تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کا پالا پڑا ہوگا بہت سے لوگوں سے آپ کی ڈیلی پیسز کے اوپر آپ کی جو ہے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہوگی تو ہر قسم کا آدمی مارکیٹ کے اندر آپ کے اوپر بھی کچھ فرض بنتا ہے آپ انیلیسز کریں ان کو دیکھیں کہ جس بندے کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں کہ آپ پہلی بار ہی ہم نے اس کے اوپر ٹرسٹ کر لیا ہے ہم اسے مارکیٹ میں لے کے چلیں ہم نے جا کے دیکھا ہے اس کا ڈیلنگ کا طریقہ کار کیا ہے یہ مارکیٹ میں جاتا ہے انہیں اس سوسائیٹی کے اندر یا کسی بھی سوسائیٹی کے اندر اس بندے کو عبور حاصل ہے یہ ہمیں پلارڈ جو دکھا رہا ہے کیا واقعہ پلارڈ وہاں پہ اویلیبل ہے اسے کہیں سے اگر ہم کوئی آفر دیتے ہیں یہ آگے کنوے کرتا ہے اس آفر کو اور اس کی کوئی گفت و شنید آپس میں ہوتی ہے ڈیلرز اور جو مالک پلارڈ کا جو آنر ہے اس کے ساتھ سیلر کے ساتھ کوئی اس کی گفت و شنود ہوتی ہے کوئی ہمارے ساتھ وہ چیزیں جو یہ کنوے کرتا ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں اچھا آپ ڈیلر کے ساتھ جب و بستہ ہوتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ کتنی بارت رکھتا ہے کیا جہاں یہ بات کر رہا ہے یہ کیا سالیڈ بات یہ کر رہا ہے نہیں کر رہا تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں دیکھنی چاہیے انویسمنٹ سے پہلے نہ کہ ہم جب انویسمنٹ کر لیتے ہیں تو ہم پلارڈ کی پیمٹ دے دیتے ہیں اور دینے کے بعد پھر وہ پلارڈ اتنا مہنگا ہم پرچیز کرتے ہیں کہ جب سیل اوڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آن میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کے کسی ڈیلر کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کی اتنی مہنگی اٹھائی ہو چیز وہ کبھی پروفٹ کے ساتھ آپ کو سیل اوڈ کر کے نہیں دے گا تو جب آپ کو وہ سیل اوڈ نہیں کر کے دے سکے گا یا آپ اس چیز کو لمبا اثر کے لیے رکھیں گے تو پھر آپ اس میں ڈسکریج ہوں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ یار میں نے اتنی مہنگی چیز اٹھائی ہے ڈیلر نے اٹھا کے دی ہے بسیکلی وہاں پہ جو آپ لوگو یوز کریں گے وہ ڈیلر کا کریں گے اس میں چاہے جتنے ڈیلرز بھی ہیں وہ تمام اسی کی جو ہے نا وہ زد میں آ جائیں گے تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ کوئی بھی ڈیل کرنے لگے ہیں ڈیل کرنے سے پہلے ان تین پہلو ایسے ہیں یہ بہت جامعہ ہے اور یہ بہت ضروری ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا تمام تر ذمہ داریاں ڈیلرز کے اوپر نہیں آتی تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ان تین پہلیوں کو دیکھیں اچھی سوسائیٹی کا انتخاب کریں اس کے بعد آپ وقت کا صحیح انتخاب کریں اس کے بعد آپ ایک اچھے ڈیلر کا انتخاب کریں یہ تمام تر چیزیں اگر آپ ایک مٹھی میں بند کر کے لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ جہاں بھی انویسمنٹ کریں گے وہ آپ کی ہنڈر پرسنٹ سالیڈ ہوگی اور وہ آپ کے اچھا جو ہے نا وہ پورٹ فولیو اس کا ہوگا اور ایک اچھا آپ کو پروفٹ دے کے جائے گی تو آپ نیکسٹ بھی اس بندے کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے چل سکیں گے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اسلامباد کے کسی بھی سیکٹرز کے اندر اسلامباد کی کسی سوسائیٹی کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں آپ نے انویسمنٹ کرنی انشاءاللہ ہم وقت کا انتخاب بھی کریں گے ہم سوسائیٹی کا انتخاب بھی کریں گے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ دیلرز انشاءاللہ جو آپ کے ساتھ میری کمیٹمنٹ ہوگی وہ ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کا لگائے ہو پیسہ دایا نہیں ہوگا اور انشاءاللہ ہم جو کمیٹمنٹ کریں گے وہ کمیٹمنٹ پوری کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اتنے چیپ ریٹ کے اوپر آپ کو چیز اٹھا کے دیں کہ تاکہ کل ہمارا شرم سے ہمارا سر نہیں جھکنا چاہیے ہمارا سر فخر سے بلان دو ہم آپ کی جا انویسمنٹ کرائیں آپ دیر پا ہو اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں دیکھیں اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے اگر میں آج آپ کے ساتھ بلا کروں گا کسی اچھی جگہ پر انویسمنٹ کرواؤں گا تو آپ فیوچر کے اندر کبھی مجھے چھوڑ گے کسی اور جگہ نہیں جا سکتے اگر میں اپنے حق پہ کھڑا رہوں گا اپنے ون پرسنٹ پہ کھڑا رہوں گا اس سے میں تجاوز نہیں کرتا تو انشاءاللہ آپ کبھی مجھے پلاں کی کسی اور ڈیلر کے پاس نہیں جا سکتے تو روز روز دکانے چینڈ کرنا اور روز روز جو کسٹمر نئے بنانا ہے میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ ایک بالٹی ہے اس کا پیندہ ہے اوپر آپ جتنا پانی چلاتے رہیں جتنا پانی چلتا رہے وہ ویسٹ ہوتا رہے گا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میرا پہلا کلائنٹ ہو وہ میرا آخری کلائنٹ ہو اگر مجھ سے چیز پرچیز نہیں کرتا تو میں اسے اپنی پائپ لائن میں رکھ لیتا ہوں کہ یہ میری پائپ لائن کسٹمر ہے اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اسے ویسٹ نہیں کروں گا اور جو میرے ساتھ جڑیں گے جو میرے ساتھ دیل کریں گے اور انشاءاللہ میں اسے فائیور ساتھ لے کے چلنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور انشاءاللہ ایسے ساتھ لے کے چلوں گا کہ وہ میری لائیو کا میرے کاروبار کا میرے آفیس کا ایک حصہ رہے گا چاہے وہ پاکستان میں بیٹھا ہے یا پاکستان سے بیر بیٹھا ہے تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے بزارش ہے آپ میرے چینل کو بھی سبکرائم کریں اور اس کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی انویسمنٹ کرنا چاہے ساہباد کے اندر ان کے لئے میں حاضر ہوں انشاءاللہ ان کو ٹائم بھی دوں گا ان کو اپنی جو ہے پروپر انفرمیشن بھی دوں گا اور بہترین جگہ پہ بہترین وقت میں ان کی انویسمنٹ کرواؤں گا ان کو تب پلاؤں گا جب ان کی انویسمنٹ کی ضرورت ہوئی کہوں گا جناب لے آئے پیسے آئے ٹائم ہے آپ کی انویسمنٹ کا اور انشاءاللہ فیوچر کے اندر ایک اچھا پروفٹ دے کے دوں گا باقی اللہ کی ذات بہتر سمجھتی ہے اچھے برے حالات کی کرونے کا کسی کو نہیں پتا تھا لیکن پوری دنیا کی مارکیٹ کو وہ کریش کر کے بھی ہے تو اچھے برے حالات کا پتہ نہیں ساری جو امیدیں اپنی ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چھوڑتے ہیں اور ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں ایک اچھی کوشش کر سکتے ہیں وہ تب ہی ہوگی کہ جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو اچھے طریقے سے ذات ہم ڈیل کریں اور اللہ رب العزت ہم سب کا عامی اللہ سے رو بہت شکریہ